جی اسلام علیکم دیار فرنڈز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں خوش پاش ہیں میں آپ کو ویلکم کہوں گی ورڈ آف دے ڈے سیریز میں اور دے ٹونٹی ون پر آج کا جو آج کا جو ہمارا ورڈ ہے وہ بہت اچھا ہے جو اس کو آپ اپنی کومن کانورسیشن میں استعمال کر سکتے ہیں اور ورڈ کیا ہے دی پارٹ ورڈ کیا ہے دی پارٹ دی پارٹ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ دو ورڈ سے مل کر بنا ہوا ہے دی کا مطلب ہوتا ہے نو یا پھر کسی چیز کا نا ہونا اور پارٹ کا مطلب ہوتا ہے حصہ پارٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے حصہ آپ سب کو بتا ہے پارٹ حصہ تو اگر کوئی چیز کسی چیز کا حصہ نہ رہے تو اس کو دی پارٹ کہتے ہیں اس کو اگر ہم نے بلکل اس کو ڈیپٹ میں دیکھا اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دی پارٹ کو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے الگ ہونا کسی چیز کا حصہ نہ رہنا الگ ہونا تو depart کو کومنلی ہم روانہ ہونے کے سنس میں لیتے ہیں یعنی ایک جگہ سے چھوڑ کر دوسری جگہ جانا اگر میں اس کو سنٹنس میں استعمال کروں تو میں اس کو کیسے استعمال کروں گی میں استعمال کروں گی he departed for lahore یعنی کوئی اگر کراچی چھوڑ کر lahore گیا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں he departed for lahore یعنی کہ وہ lahore کے لیے روانہ ہو گیا depart ہو گیا یعنی کراچی سے اس جگہ سے جہاں پہ بھی وہ رہتا تھا تو اس کو آپ نیچے کومنٹ باکس میں use کریں اپنی سنٹنس میں بتائیں کہ آپ اس کو کس طرح سے استعمال کریں گے اور ہوپفولی اس ورڈ کو آپ اپنی ڈیلی کانورسیشن کا حصہ ضرور بنائیں گے جب بھی آپ نے کہنا ہو کوئی روانہ ہوا تو ہم depart کا ورڈ آپ دیکھیں depart سے ہی ورڈ جس کا مطلب کیا ہوتا ہے روانگی یہ آپ نے اکثر کہاں پر لکھا دیکھا ہوگا ائرپورٹس پر دیکھا ہوگا جو ڈیپارچر جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں کہیں پر جاتے ہیں ہوپفولی آج کا ورڈ آپ کو پسند آیا اس نے آپ کی لائف میں ویلیو آئڈ کی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس سیریس میں جب آپ then ہے میں بہت سارا خیال رہ loves